خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے ادارہ رہے بر انسانیت تو سب کو پیارا ہے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی محمد بن عبداللہ الامین وصل اللہ علی النبی المصطفیٰ وعلیٰ آلیہ وصحبیه اجمعین اما بعد ناظرین اس وقت میں اس ویڈیو کے ذریعے سے خاص طور سے ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں اور میرے اپنے ساتھی تمام کے تمام یہاں پر موجود ہے جو سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں بڑے فعال اور بڑے متحرک ہیں ان لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب آئندہ کل چودہ فروری ہے اور چودہ فروری کو لے کر اس وقت امت کے جوانوں میں خاص طور سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل ایمان میں مسلم جوانوں میں بھی چودہ فروری کو لے کر ایک بڑی خطرناک وبا عام ہوئی ہے جس کو اگر ہم زنا کہے جس کو اگر ہم حرام کاری کہے تو شاید غلط نہ ہوگا جی ہاں آئندہ کل چودہ فروری ہے اور چودہ فروری کو ایک ڈے منایا جاتا ہے جسے شاید ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں میں آپ کو بڑی ہسی آتی ہے کہ عجیب عجیب دن اس وقت اس ملک میں بنیں ایک ہوتا ہے شاید چوکلیٹ ڈے ایک ہوتا ہے روز دے یعنی اس میں شاید بہنوں کو پھول دینا پڑتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بچے اپنی بہنوں کو پھول دیتے ہیں تو وہ شاید اس کو روز دے کہتے ہیں ایسے ہی کل ایک ویلنٹائن ڈے ہے ویلنٹائن ڈے کی ایک پوری ہسٹری ہے صرف میں شورڈ میں اتنا ہی کہو گا کہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر یوں سمجھی کہ پہلے تو یہ بابا یورپین کنٹریز میں عام تھی مغربی ملکوں میں عام تھی یہ قسم کا زنا ہے بدکاری ہے حرام کاری ہے زنا کاری ہے اور اب یہ وبا ہمارے اپنے ملک پیارے ملک بھارت میں بھی آ چکی ہے میں مسلم جوانوں کو خاص طور سے پیغام دوں گا بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ہندو بھائیوں کو بھی ہندو بیٹیوں کو بھی ہندو جوانوں کو بھی پیغام دوں گا کہ کوئی بھی دھرم میں صرف مسلمانوں کی اسلام کی یا قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی بھی دھرم نہ شراب کی اجازت دیتا ہے نہ زنا کی اجازت دیتا ہے حرام کاری کی اجازت دیتا ہے مگر افسوس کے جو ننگے لوگ ہیں جو بے شرم بے حیاء لوگ ہیں یورپین کنٹریز کی جو بے حیاء رسمیں ہیں زنا کاری کی بدکاری کی حرام کاری کی آئی افسوس کے ہمارے ملک میں بھی عام ہو گئی ہے اور آئین دکل چودہ فروری کو ویلین ٹائن ڈے کے نام پر بہت سارے لڑکے لڑکیاں آپس میں ملاقات کرے گئے عشق کا محبت کا اظہار کرے گئے میں کلیر طور سے کہتا ہوں کہ ہر انسان جو عقل رکھتا ہے پاگل نہیں عقل رکھتا ہے وہ کسی ذات کا ہو کسی دھرم کا ہو اس کی عقل خود اس کو بتا دے گی کہ یہ گناہ ہیں یہ زنا ہیں یہ بدکاری ہے یہ حرام کاری ہے اس کی ایک وجہ ہے میں کوئی قرآن حدیث کی نہ بات کرتے ہو آپ کو میں ڈائریک کروں گا کہ آپ اگر کسی بیٹی کو کسی لڑکی کو کسی کی لڑکی کو پھول دے رہے ہو یا عشق اور محبت کا اظہار کر رہے ہو تو میں آپ سے ڈائریک سوال کرتا ہوں ایسے تمام لوگوں سے جو یہ چیزیں منا رہے ہیں کہ کیا آپ کی بہن کو اگر کوئی پھول دے تو آپ کو کیسا لگے گا آپ کی بیوی ہوتے ہوئے اگر کوئی دوسرا آدمی آپ کی بیوی سے عشق لڑا ہے اور آپ کی بیوی کو اگر وہ پھول دے یا ویلنٹائن ڈے کا وہ محبت کا اظہار کرے تو آپ کو کیسا لگے گا میرے بھائی جب ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بہن کو کوئی پھول دے اور اس سے کوئی حوص پوری کرے یہ حوص ہے یہ کوئی عشق یہ کوئی پیاروار نہیں ہے یہ کوئی عشق پیار نہیں ہے اسلام نے قرآن نے نبی نے پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کی عشق کی محبت کی فلی اجازت دیئے میں کہتا ہوں بلکہ ہمارے نبی نے کہا کہ پیار کرنا بھی ثواب ہے عبادت ہے لیکن اپنی بیوی سے پیار کرو اپنی بیوی کو ایک لکمہ اگر محبت سے کھلا دیئے وہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ بیوی کو محبت سے لکمہ کھلانا یہ بھی عبادت ہے یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی نیکی ہے یہ بھی ثواب ہے لیکن دوسرے محبت کا اظہار کرنا تو ایسے تمام چھپری عاشقوں سے اور جھوٹے عاشقوں سے یہ عاشق نہیں ہے یہ حوث کے پجاری ہے یہ زناکار ہے یہ حرامکار ہے یہ گناہوں کے کرنے والے ہیں کوئی میں ان کو عاشق نہیں کہتا ہوں یہ حرامکار ہے کالی سے کیوں نہیں عشق ہوتا بس صورت سے کیوں نہیں عشق ہوتا صورت دیکھ کر ہی عشق ہوتا ہے تو پتا چلا یہ عشق نہیں ہے یہ حوث ہے یہ حوث ہے یہ حوث کے پجاری ہے تو ایسے ان ہوس کے پجاریوں سے میں کہوں گا کہ اگر تمہاری بہن کو تمہاری ماں کو تمہاری بیوی کو تمہارے خاندان کی کسی عورت کو ایسے ہی کوئی جھاڑیوں میں لی جا کر ویلنٹائن ڈے منائیں باغیچو اور گارڈن میں لی جا کر ویلنٹائن ڈے منائیں اور کوئی گلاب کا پھول پیش کرے تو آپ پر کیسے بیتے گی آپ کو کیسے لگے گا ذرا یہ سوچو اگر کسی کے دوسرے کی بیٹی ماں بہن کو اگر ہم پھول دے رہے ہیں اور اس سے عشق اور محبت کے اظہار کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنی ماں بہن اپنی بیوی اور اپنی بہن کا تصور کر لیا کرو میں آخر بات یہ کہوں گا کوئی لمبے چوڑا بیان مقصد نہیں ہے یہ ایک انٹریو کے غرض سے میں میرے ان ساتھیوں نے یہاں پر مجھ سے گزارش کی کہ مفتی صاحب ایک پیغام دے دیں میں خاص طور سے میرے اہل ایمان بھائیوں سے میرے جوانوں سے کہو گا کہ دیکھو اس وقت کتنے برے حالات ہماری قوم کے گاجر مولی کی طرح ہم کاٹے جا رہے ہیں چاروں طرف سے ہمیں مارا جا رہا ہے ہمارے اپنے ملک میں ہمیں رہنے کا حق ہم سے چھینا جا رہا ہے ایسے بدترین دور میں بھی اگر ہم نہیں صدرے اور اللہ سے اپنا تعلق قائم نہیں کیا اور یہ حرام کاری اور بدکاری سے ہم نے توبہ نہ کیا استغفار نہ کیا تو بتاؤ پھر کب اور صدرے گی اور کونسا موقع آئے گا اللہ کے واسطے یہ ویلنٹائن ڈے یہ روز ڈے یہ چوکلیٹ ڈے یہ سب ان حرام کھوروں کے نکالے ہوئے ہیں جو جانوروں کی طرح سڑک پر کھڑے رہ کر اپنی حوص پوری کرتے ہیں جن کے یہاں ننگا پن آن ہیں جن کے یہاں کتے بلیوں کی طرح روڑ پر لوگ زنا کرتے ہیں اور کوئی کسی کو روکتا تک نہیں یہ ان حرام کھوروں کی دین ہیں ان کے طریقوں کو اگر اپناوں گے تو جیسے یہ برباد ہوئے کیونکہ ان کے گھر برباد ہو چکے ہیں ان کا سکون برباد ہو چکا ہے ان کے یہاں طلاق عام ہیں ان کے یہاں سال دو سال یا ایک مہینہ دو مہینے کا رشتہ رہتا ہے کیونکہ ان کے یہاں زنا عام ہے ہمارا بڑا پیارا ملک ہے ہمارا بڑا پیارا سماج ہے ہمارا بڑا پیارا دین ہے بڑا پیارا دھرم ہے خدا کے واسطے اپنے نبی کے طریقوں کو اپناوں قرآن کے احکامات پر عمل کرو اللہ کی محبتوں کو دل میں پیدا کرو حرام کاری زنا کاری اور یہ تمام قسم کے دیز جتنے ہیں یہ سب حرام کھوروں کے لکالے دن ہیں ان حرام کھوروں کے طریقوں کو ان کے اسٹائل کو اختیار نہ کرو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب رہو گے اللہ حافظ